اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو ما چانل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آمین تو یہاں پہ ہو گئی تھی میری صبح اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویدر کچھ اتنا خاص اچھا نہیں تھا لیکن خیر مجھے تو بارش بہت پسند ہے تو میں ہر ویدر انجوائی کرتی ہوں تو یہاں پہ میں آگئی تھی باہر اپنے کچن میں اور دن سٹارٹ ہوتے ہی مجھے ہوتا ہے میں بس جلدی سے کپ چھائے پیلوں کیونکہ جب تک میں چھائے نہیں پیتی میرا دن بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہوتا مطلب سٹارٹ کیا نہیں ہوتا سٹارٹ تو ہو جاتا ہے میرے اندر جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ بلکل لو ہوتا ہے اور مجھ میں انرجی آتی نہیں ہے میں فنکشن ہی نہیں کر پاتی جب تک کہ میں اپنی چھائے نہ پیلوں تو یہاں پر میں اپنی چھائے بنا رہی ہوں تو اس کے بعد بچے سو رہے تھے تو میں نے سوچا میں جلدی سے اپنی چھائے بناتی ہوں اور پھر اس کو بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں تو بس کسی کے تھوڑے دیر میں بچے اٹھ جائیں گے تو بچے جیسے ہی اٹھیں گے تو پھر ان کے پریکفس میں بیزی ہو جاؤں گی تو بس پھر میں نے سوچا کہ میں جلدی سے بیٹھ کے اپنی چھائے انجوائے کرتی ہوں پھر انشاءاللہ جب بچے اٹھ جائیں گے تو پھر وہ آرام سے چھائے پی نہیں پاتی یہاں پر بچے اٹھ گئے تھے تو میں نے سوچا کیا سندے کا دن ہے کیوں نہ سب کے لئے پراتھے بناتی ہوں اور یہ جو سکوئر پراتھے ہیں یہ تو مجھے میرے بچپن کے یاد دلاتے ہیں کیونکہ ہماری امی ہے نا اللہ انہیں سلامت رکھے وہ ہمیں بچپن میں اتنی دیفرن دیفرن طرح کہ پراتھے بنا کے کھلاتی تھی دیفرن دیفرن شیپز کے کبھی کبھی فل ان کر دیتی تھی اندر چیزیں تو اب میں امیلیا کے لئے فریش فروٹز کٹ کر رہی تھی وہ فروٹز بہت شوق سے کھاتی ہے لیکن وہی بات نا جب اس کا موڈ ہوگا وہ تب کھائے گی ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کھائے گی اچھا تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کبھرڈ ہے جس میں میری ساری کلیننگ پروڈکس ہیں اور آپ دیکھیں اس کبھرڈ اس وقت جو حال ہوا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں تو بس ہر چیز ادھر ادھر کی کہ کافی منس ہو گئے تھے میں نے مطلب ایک تو میں گھر پر نہیں تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں پاکستان گئی ہوئی تھی اور پھر اتنا نگلیکٹ ہوا ہے یہ کبھرڈ اس کے بعد یہاں پر میں نے ساری چیزیں جو نکالی تھی جو چیزیں رکھنی تھی اس کو رکھا اور کافی ساری چیزیں ڈسکارٹ بھی کریں ہیں میری ایک عادت ہے میں بیک اپ میں ہمیشہ مطلب ہر چیز رکھتی ہوں تو ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو دو دو تین تین خرید لیتی ہوں اچھی عادت ہے بری عادت ہے پتہ نہیں کیونکہ جب کوئی چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے تو امرجنسی میں لے کے نہیں آنا پڑتا تو وہ ہوتی ہے بیک اپ میں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے تو یہاں پر یہ فلاش کے ویٹ کلوتز ہیں جو سپیڈ موپ میں لگتے ہیں تو اس کی ریفولز ہیں یہاں پر میرے کچھ اور کلیننگ پروڈکس ہیں ابھی آپ دیٹول دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو میں وائرس کی وجہ سے بلکل خریزی ہو گئی تھی تو میں نے بہت سارے دیٹولز خرید لیے ہر طرح کے تو بس وہ رکھے ہوئے ہیں یہ دو پنک سٹاف ہے یہ میں ایک دن آپ کو بتاؤں گی پراپرلی کہ میں کس لیے یوز کرتی ہوں اور بس یہاں پر میرے کچھ فلاش کے ماجک وائپ ہے کچھ گلافز تھے اور آون کلینر یہ میرا بیسٹ آون کلینر ہے میں نے بہت سارے ٹرائے کیا ہے لیکن یہ میری پرسنل پریفرنس ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور یہ جو کلیننگ پروڈکٹ ہے البر گریس یہ تو گریس کو لیٹرلی ایسے ملت کرتا ہے مجھے اس سے زیادہ اچھا کلیننگ پروڈکٹ ابھی تک نہیں لگا فر گریس تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر کچھ ہارپکس تھے باتروم کی کلیننگ کے پروڈکٹ تھے یہاں ڈش ورشہ کلیننگ پروڈکٹ تھے اور یہ جو ہے یہ مولد کے لیے بھی بہت بہت اچھا ہے یہ جو پروڈکٹ میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کے بعد جو ہے یس دی بیسٹ تنگ اس مائے گلاس کلینر تو یہ جو گلاس کلینر ہے میں نے بہت سارے ٹرائے کیا ہیں لیکن یہ ہیچی گلاس کلینر ہے یہ آپ کو تیسکو سے مل جائے گا اور مجھے تو تیسکو سے ہی میں ہمیشہ لیتی ہوں تو مجھے تیسکو میں ہی نظر آئے تو یہ میرا فیورٹ گلاس کلینر ہے بس یہ دیکھئے یہ میری چھوٹی سی شاپ اچھا اور اس کے بعد یہ میں نے دیکھیں سارے سیٹ کر کے رکھ دیئے ہیں اور میں نے بیچ میں باسکٹ رکھ دیئے تاکہ جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ ساری بیچ میں باسکٹ میں چلی جائیں اور مطلب کٹیگورائز کر دیئے ہیں ساری چیزیں سامنے میں نے رکھ دیئے تھے سارے ڈیٹول کے پروڈکس کیونکہ آج کل ڈیٹول سب سے زیادہ ہی اس میں آتا ہے چاہے وہ ڈس انفیکٹنٹ ہو یا وہ سپری این ویئر ہوتا ہے یا واشنگ مشین کا کلینزر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ڈیٹول سب سے زیادہ ہی آج کل تو اس حساب سے میں نے رکھ دیئے تھے اب یہاں پر ہو رہی تھی شام اور میں نے بچوں کو کچھ بسکٹ اور چائے دیئے تھے بچے چائے تو نہیں پیتے لیکن چائے میں بسکٹ ڈال ڈال کے کھانا آپ کو پتا ہے ان کو بہت مزا آتا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں کو دے دیئے تھے اور یہاں کھانا بھی تیار ہو گیا تھا آج میں نے بنایا تھا بولنس شکن مرک چھولے کی طرح بنا دیا تھا میں نے بولنس شکن اور یہاں پر میں نے سیرا کھلے بنایا تھے دمپلنگز کیونکہ سیرا جو ہے وہ اتنا دیسی کھانا پریفر نہیں کرتی پسند نہیں کرتی میں کوشش کرتی ہوں وہ کھائے لیکن اس کو اس طرح کے کھانے زیادہ پسند ہیں چائنیز اٹالین جیپنیز اور سوشی وغیرہ یہ ساری چیزیں یا پاسٹا ہو گیا تو بس اس طرح کی چیزیں تو بچوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے یہاں پر ٹیسکو کی ڈیلیوری آ چکی ہے کل میں نے آپ کو اپنے ولوگ میں بتایا تھا کہ میں ٹیسکو کی ڈیلیوری ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو وہ آ گئی ہے اور اب جو یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے پورے دن کا میری نائٹ سکن کے روٹین جو کہ میں آپ سے ان دیٹیل تو شیئر نہیں کروں گی انشاءاللہ نیکس ہم ضرور کروں گی لیکن ابھی بس میں آپ لوگو دکھاتے ہوں کچھ پروڈکس جو میں یوز کرتی ہوں یہ میرا کیلز کا فیس واش اس کے بعد میں ٹونر یوز کرتی ہوں پکسی کا گلو ٹونک بھی یوز کرتی ہوں ریٹنول بھی یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں ایک آئی کریم کرتی ہوں اس کے بعد یہ فرم ماسک جو میں کیلز کا use کرتی ہوں اور لینے اوئل سندے رائیلی کا بیسکلی اوئل میری سکنہ بہت زیادہ درائی ہے تو اوئل مست میری سکن کے لئے تو بس یہاں پر میرا دن ہو گیا تا ختم اپنی دعاوں میں یاد رکی گا شکریہ گیا شکریہ